ریسکیو ٹیم کو لا پتہ آپ دوست ٹائٹن کا ملبا مل گیا آپ دوست کمپنی نے ٹائٹن میں موجود تمام افراد کی حلاکت کا اعلان کر دیا اوشن گیٹ کا کہنا ہے کہ یقین ہے ٹائٹینک تک جانے والے مسافر اب نہیں رہے پانچوں افراد کی حلاکت کا افسوس ہے ریسکیو ٹیم کو آج لا پتہ آپ دوست کا لینڈنگ فریم اور پچھلا حصہ ملا ٹائٹینک کے قریب سے ملنے والے ملبے کو خودکار طریقے سے چلنے والے روبوٹ نے ڈھونڈا پاکستان کے بڑی کاروباری خاندان کے رکن شہزادہ داؤد اور ان کے انیس سالہ صاحبزادے سلیمان بھی عبدوز میں سوا شہزادہ داؤد پاکستان کے ایک بڑے سنتی گروپ کے وائس چیئرمین ہیں ان کی کمپنی کھاد کھانے پینے کی اشیاء اور تابانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے شہزادہ داؤد کے صاحبزادے انیس سالہ سلیمان یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں اور پوٹوگرافی کے شوقین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مسود بینچ سے الگ فوجی عدالت ٹرائل کیس سننے والا نورکنی بینچ ٹوڑ گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آج کے بینچ کو بینچ نہیں مانتا بینچ سے اٹھ رہا ہوں کیس سننے سے انکار نہیں کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصے تک کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا ادھر چیف جسٹس نے ساتھ رکنی بینچ بنا دیا کیا سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چل رہا ہے چیف جسٹس کا سوال تار لطیف کوسا نے دلائل دیئے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جا رہا ہے جسٹس آئیشہ مالک نے ریمارکس دیئے کیا ملٹری کورٹ سے متعلق قانون چیلنج ہو سکتا ہے عدالت نے فوری حکم امتنا کی استعداد مسترد کر دی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اتفاہ کرتا ہوں اس وقت ہم نو ججز ہیں ہم فیصلہ کر دیتی ہیں تو اس کیس میں اپیل پر فیصلہ کون کرے گا جسٹس سردار تارک مسود کے ریمارکس کہا کہ جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے وکیل لطیف خوصہ نے دلائل میں کہا کہ اگر آپ کیس نہیں سنیں گے تو پچیس کروڑ عوام کہاں جائیں گے جسٹس سردار تارک مسود نے پوچھا کہ پچیس کروڑ عوام کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے اعتزاز عیسیٰ نے استعداد کی کہ یہ کیس سن لیجئے میری استعداد ہے قاضی صاحب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا میں آپ کی بہت قادر کرتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اعتزاز صاحب ایسا نہ کریں عدالت کے ڈیکورم کا خیال کریں تمام فاضل جج صاحبان قابل عزت اور قابل احترام ہیں جن لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے ہماری تاریخ کے اندر اس قسم کے جرائم پہلے کسی سے سرزرد نہیں ہوئے نو مئی کے واقعات میں ملوث کچھ افراد کا فوجی ٹرائل ہوگا آپ ان لوگوں کے جرم بھی دیکھیں عدلیہ سے اپیل ہے کچھ تو لحاظ کریں کچھ ورثہ چھوڑ جائیں کہ آپ کو یاد کیا جائے آپ عدل کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کس سائے پاری نہ بن جائیں اور تاریخ آپ کو ڈلیٹ کر دے وزیر دفاع خاجہ حاصف کا قومی سمبری میں اظہار خیال کہا کہ چند افراد نے سیاسی مقاصد کے لیے فوجی عدالتوں کے خلاف کیس کیا چیرمن پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں پر حملے کی ترغیب دی میاں والی کی ائر بیس اور جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا شہدہ کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا موسمیاتی تبدیلی سے گزشتہ سال تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا سیلاب سے بیس لاکھ گھر تباہ ہوئے پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے وزیر اعظم شہواز شریف کا نیو گلوبل فائننسنگ پیکٹ سمیٹ سے خطاب کہا کہ سیلاب کی وجہ سے پچاس لاکھ مویشی ڈوب گئے ہزاروں اکڑ پر فصلیں تباہ ہوئیں ہمیں وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے پالیسی مرتب کرنا ہوگی وزیر اعظم شہواز شریف یو این سیکیٹری جنرل سعودی ولی اہد فرانسیسی اور مصری صدور اور سابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے بھی ملے پاکستان کو مالی مشکلات سے نکالنے کا مشن وزیر اعظم شہواز شریف کی پیرس میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات آئی ایم ایف پروگرام پر تبادلہ خیال شہواز شریف نے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا کہا کہ نویں جائزے کے لیے تمام پیشگی اقدامات کر لیے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی تکمیل کے لیے پور عظم ہے امید ہے پاکستان کے لیے مختص فنڈز جلد جاری کر دیے جائیں گے آئی ایم ایف معاہدے کی تکمیل سے معاشی استحقام میں مدد ملے گی لندن میں آج مسلم لیگ نون کی بڑی بیٹھک لگے گی وزیر اعظم شہواز شریف اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی ملاقات تھے وزیر اعظم آج فرانس سے لندن پہنچیں گے دونوں رہنماوں کی ملاقات میں سینئر پارٹی رہنما بھی موجود ہوں گے نون لیگی بڑوں کی اہم ملاقات میں انتخابات کی تیاریوں اور نگران سیٹ اپ پر گفتگو ہوگی وزیر اعظم دو سے تین روز لندن میں قیام کریں یونان میں کشتی سانہا سینکڑوں لاپتہ افراد کا کچھ پتہ نہیں سمندر سے اب تک بیاسی لاشیں نکالی جا چکی ایک سو چار افراد کو بچایا گیا بچ جانے والے افراد کو قریب سے گزرنے والے بحری جہاز نے ریسکیو کیا نیو یارک ٹائمز کے مطابق جہاز کو ایمرجنسی کال ملی لوگوں کی چیخیں سن کر انسانی ہمدردی کے تحت بچایا گیا گھر گھر ایک ہی دکھ بھری کہانی لاپتہ افراد کو اب بھی پیاروں کے بچنے کی امید عارف والا کا تین بچوں کا باپ ندیم بھی لاپتہ افراد میں شامل چالیس سالہ ندیم نے مال مویشی مکان بیچ کر ایجنٹ کو پچیس لاکھ روپے دیئے بھائی کا کہنا ہے کہ آخری بار نوجوہ جون کو کشتی پر سوار ہونے سے پہلے آخری دفعہ بات ہوئی ندیم کے لاپتہ ہونے پر لوحکین غم سے نڈھال سن کے سلاح متاثرین کے لیے سولہ آشاریہ تین عرب ڈالر کا ماسٹر پلین بنایا جائے گا بجٹ پاس ہونے کے بعد ماسٹر پلین بنایا جائے گا وزیر خزانہ اس آگڈار کہتے ہیں کہ سلاح سے تیس عرب ڈالر کا نقصان ہوا سو عرب روپے سلاح متاثرین کا حق اور فوری ضرورت ہی انڈی ایم ایک کو بارہ عرب روپے دینے کی منظوری دی ہے مستحق خواتین کی مالی مدد حکومت کی ذمہ داری ہے معاشی بحالی کا منصوبہ واقسطان کو معاشی قوت بنائے گا مریم نواز کہتی ہیں کہ ملکہ معاشی استحقام عوام کی غربت بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجی ہے انتخابات میں پارٹی کے نظریاتی رہنماؤں اور کارکنوں کو ٹکٹ دیں گے چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون سے سابق وزیر اعلیٰ بلوجستان جام کمال ایم این اے ملک سوہیل خان اور سابق ایم پی اے اختیار ولی کی الگ الگ ملاقات پارٹی تنظیمی امور اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تبات لیں خیال اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے دو جماعتوں کو اختلاف رائے پر ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے نومائی کے جتھے کے الیکشن نتائج ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا تحریک انصاف نے ملک میں تباہی کی نفرت پھیلائی اس املی کو مدت پوری کرنی شاہیے غلام سرور خان کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان نومائی کو شرپسندوں کے حملے کی مضمت کر دی کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر نہیں پاکستان کے دل پر حملہ کیا گیا شرپسندوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ادھر رہنما پی ٹی آئی ہمائیوں اختر خان نے بھی پارٹی سے الہدگی اختیار کر لی کہتے ہیں کہ نومائی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے تعلق رکھنا ممکن نہیں رہا پی سی بی کا نیا بورڈ آف گورنرز تشکیل نئے پی سی بی چیئرمین کا انتخاب ستائیس جون کو ہوگا نئے گورننگ بورڈ میں لڑکانہ ڈیرہ مراد جمالی ہیدر آباد بھاولپور ریجن شامل نیشنل بینک سٹیٹ بینک سوئی نورترن سوئی سادرن بھی گورننگ بورڈ میں شامل زکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے کو گورننگ بورڈ کے لیے نامزد کیا جا چکا ایک طرف گرمی دوسری طرف بجلی گھائے گرمی بڑھتے ہی بجلی کا بہران سنگین ہو گیا لاہور سمیت کئی شہروں میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ بجلی کی بندش سے پانی کی بھی قلت شدید گرمی میں بجلی کی بندش سے عوام کا براحال لیسکو کو آٹھ سو میگا وارٹ بجلی کی کمی کا سامنا اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی کم وولٹیج کی بھی شکایا سسٹم پر لوڈ بڑھتے ہی اوورلوڈڈڈ ٹرانسفارمرز جواب دے گئے پشاور کے علاقے تحقال میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ یونیورسٹی روڈ ٹرافک کے لیے بند مظاہرین کا کہنا ہے کہ بل دینے کے باوجود بجلی نہیں دی جا رہی